ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کوئٹا میں جہاں سپریم کورڈ آف پاکستان کے سینئر لائر عبدالعزاکشر کو دن دہاڑے دن کی روشنی میں پندرہ گولیاں مار کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا عبدالعزاکشر وہی لائر ہے جنہوں نے عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا تھا یعنی پٹیشن لے کر گئے تھے کوٹ کے اندر کہ عمران خان پر آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی کی جائے پہلے عمران خان صاحب کو مائنس کیا جائے گا عمران خان کو مائنس کر کے لیول پلینگ فیلد تیار کرنی ہے اب سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کو مائنس کیا جانا ہے تو فارمولا کیا ہوگا السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانی عمران ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہا ہے ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کوئٹا میں جہاں سپریم کورڈ آف پاکستان کے سینئر لائر عبدالعزاکشر کو دن دہاڑے دن کی روشنی میں پندرہ گولیاں مار کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا عبدالعزاکشر وہی لائر ہے جنہوں نے عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا تھا یعنی پٹیشن لے کر گئے تھے کوٹ کے اندر کہ عمران خان پر آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی کی جائے خیر یہ سارا معاملہ اپنی جگہ پر لیکن دن دہاڑے یہ واقعہ پیش آتا ہے اس کے ایک گھنٹے کے اندر ایک بھاری بھر کم پریس کانفرنس آ جاتی ہے اور وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں وزیراعظم کے معاملے خصوصی عطا تارڑ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اس قتل کی تحقیقات ہوتی دیکھا یہ جاتا کہ قتل رونما کیسے ہوا ہے کیا اس سے پہلے مقتول کی طرف سے کوئی نشاندہی کی گئی تھی کیا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے جب ہم نے پتہ لگانے کی کوشش کی تو معلوم پڑا کہ مقتول نے خود اس حوالے سے ایک درخواست دی رکھی تھی تھانے کے اندر جس میں یہ کہا تھا کہ میری جان کو خطرات لہاک ہیں یعنی بجائے اس کے کہ ریاست کی طرف سے اس کی جان کو کوئی پرٹیکشن دی جاتی اس کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جاتا جو ریاست کی رسپونسیبلیٹی ہے ریاست نے الٹا اس میں سے اپنے لیے جو انٹرسٹ کا پہلو ہے وہ نکال لیا وہ کیا ہے کہ عبدالعزاق شر نے کیونکہ عمران خان کے خلاف ایک پٹیشن دی تھی آرٹیکل سکس کا مطالبہ کر رہے تھے کہ ان پر آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی کی جائے اس لیے عمران خان ان کے قتل کے اندر ملوث ہو سکتا ہے اب کوئٹہ کے اندر یہ معاملہ پیش آیا اور اس کو لنک کیا جا رہا ہے اس لعباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے عمران خان کے ساتھ اب عمران خان کو شاید پتا بھی نہ ہو کہ یہ معاملہ کیسے ہوا کیونکہ کوئٹہ کے اندر اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں یہ لائیرز کا خاص طور پر جو قتل ہے اس حوالے سے اس طرح کے واقعات پہلے بھی رپورٹ ہو چکے ہیں لیکن ایک گھنٹے کے اندر اندر عطا تارد صاحب کو یہ پتا چل گیا کہ ان لائیر صاحب کا جو قتل ہے وہ عمران خان کی سہولتکاری کے ساتھ ہوا ہے یا عمران خان براہ راست اس قتل کے اندر ملابس ہیں وارکیف پتا نہیں کیسے پتا چل گیا اگر آپ کو پتا تھا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے تو کم از کم اس کی جان تو بچائی جا سکتی تھی ظاہر ہے جو بندہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا اپنے لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے کوٹ سے نکلتا ہے اپنے کزن کی گاڑی میں سوار ہو کے اور منزل گھر ہوتی ہے اب گھر والے تو انتظار کر رہے تھے لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وہ بندہ جیتا جاگتا صحیح سلامت نہیں آئے گا بلکہ اس کی لاش اس کی مہیت پہنچ جائے گی تو کم اس کم اگر آپ کو پہلے پتا تھا انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتا تھا کہ عمران خان ایسا کام کر سکتے ہیں تو آپ پہلے ہی اس کو روک لیتے ہیں خیر اب بات یہ ہے کہ عمران خان کو نیرو کرنا ہے عمران خان کی جو پولٹیکل سپیس ہے اس کو سکیڑنا ہے اور اس کے لیے پوری پلاننگ کے تحت کام ہو رہا ہے عمران خان کے خلاف اس سے پہلے جو ملٹری ٹرائل ہے وہ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے عمران خان کو خود بھی اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ ان کا جو مقدمہ ہے وہ اب ملٹری کورٹ میں چلائے جائے گا اور نہ صرف عمران خان خود یہ بات کر رہے ہیں بلکہ بفاقی وزراء جن میں ڈیفنس منسٹر ہیں ڈیفنس منسٹر سے زیادہ باخبر یا ریسورس فول کون ہو سکتا ہے جو یہ بتایا کہ آرمی ایکٹ کے تحت کس کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں تو خواجہ عاصف صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ خارجز امکان نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ نائنٹین ففٹی ٹو کے تحت کاروائی ہو اور ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل چلے اور پھر امپریزنمنٹ ہو جائے اس وقت دو دھاری تلوار پر چل رہی ہے ایک دھار سے عمران خان کو نشانہ بنانا ہے اور دوسری دھار سے یہ جو انفلیشنری پریشر ہے اس کو کرب کرنا ہے اس کو مائنس کرنا ہے لیکن جو یہ پہلا معاملہ ہے اس سے جان چھوٹے گی تو آگے بڑھیں گے نا پہلے عمران خان صاحب کو مائنس کیا جائے گا عمران خان کو مائنس کر کے لیول پلئنگ فیلد تیار کرنی ہے اب سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کو مائنس کیا جانا ہے تو فارمولا کیا ہوگا پی ٹی آئی کو اگر بین نہیں کرنا ہے پی ٹی آئی کو چلانا ہے کیونکہ بین کرنے والوں کو کوئی فیزبل سلوشن دکھائی نہیں دیتا ہے کیونکہ جو طاقتور حلقے ہیں اس سے پہلے بھی پارٹیز کو بین کر کے دیکھ چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ پارٹی کو بین کرنا اس سے پہلے خوج آصف صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ بین بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی تک ایسا کوئی پریکٹیکل یا فیزبل سلوشن دکھائی نہیں دی رہا ہے اب عمران خان کو اگر ٹھکانے لگانا ہے اور میاں نواز شریف کو واپس لانا ہے تو عمران خان کی پارٹی کی کمان کس کو سوپنی ہے گزشتہ روز فیاضل حسن چوہان صاحب ہمارے شوہ میں موجود تھے اور وہ چار لوگوں کی طرف نشاندہی کر رہے تھے کہ اگر عمران خان ڈسکوالفائے ہوتا ہے عمران خان کوئی امپریزمنٹ ہوتی ہے عمران خان پریکٹیکلی پولٹکس کا حصہ نہیں ہوتے ہیں تو پھر چار لوگ ہیں پہلا شخص جس کا نام انہوں نے لیا وہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ ہیں یعنی بشرا بی بی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ عمران خان اگر نہیں ہوں گے تو پھر پارٹی کی سربراہ بشرا بی بی ہوں گی یعنی جو پی ٹی آئی کے سٹانچ سپورٹرز ہیں خاص طور پر بانیان ہیں کیا وہ ڈائجسٹ کر پائیں گے کہ بشرا بی بی جیسی جو پیرا شوٹر ہیں وہ پاکستان تیری کے انصاب کو لیڈ کر رہی ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے میں اس طرف آتا ہوں لیکن نمبر ٹو وہ کہتے ہیں کہ پھر عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ بھی لائن میں لکے کھڑی ہیں وہ بھی امیدوار ہیں ان میں کون ہیں علیمہ خان صاحبہ سب سے پہلے ہیں پھر عزمہ خان صاحبہ ہیں علیمہ خان وہی ہیں جو کور کمانڈر ہاؤس والے معاملے کے اندر بھی ملوث ہیں اور ان کے خلاف بھی کاروائی کا اندیا دے دیا گیا ہے کہ الٹی میٹلی ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا جو تیسرا شخص ہے وہ بھی کور کمانڈر کے نہ صرف گھر پہ دھاوے میں ملوث ہیں بلکہ ساتھی جو کور کمانڈر کا یونی فارم ہے وہ جو پتلون ہے ان کی وہ خود لہراتا رہا ہے باہر وہ حسان نیازی ہے عمران خان کا بھانج ہے جو چوتھا باملہ ہے چوتھے نمبر پہ جا کے وہ بندہ آتا ہے جو بڑا ڈیزرونگ ہے جو اصل میں عمران خان کے بعد سیکنڈ ہے سیکنڈ ان کمانڈ یہ ٹو آئی سی ہے وہ شاہ محمود قریشی ہے جو اس وقت بہائنڈ د بارز ہے تو ان چار لوگوں کی طرف نشاندہی فیاضل حسن چوہان نے کی اب ان میں سے جو ٹاپ آف دلسٹ ہے وہ بشرا بی بی ہیں اب بشرا بی بی پارٹی کی کمانڈ سبھالنے کے لیے کیا تیار ہے اس حوالے سے جو انٹرسٹنگ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کو جس طرح سے پارٹی میں شامل کرائے گیا تھا وہ بھی طاقتور حلقوں کی موجودگی میں اور طاقتور حلقوں کی منشہ اور مرضی کے ساتھ کرائے گیا تھا اب بشرا بی بی کا جو معاملہ اس وقت ہے زمان پاک کے اندر جب عمران خان صاحب بلکل اکیلے ہیں تو وہ خود ہی اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ ان کا مرشد ایک ہی ہے اس وقت اور وہ ہے بشرا بی بی یعنی جو جو وہ کہہ رہی ہیں ان کے کہے پر عمران خان عمل کر رہے ہیں اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو بلیم تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بلیک میلنگ کے جو ٹیکٹیکس ہیں وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں پچھلے دنوں ہم نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس پہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ وہ جو زرد اقیق جڑی انگوٹھی عمران خان صاحب اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے اندر پہنتے ہیں وہ انہوں نے پہننا چھوڑ دی ہے اور وہ جو انگوٹھی ہے اس کا ڈریکٹ لنک بشرا بی بی کے ساتھ تھا بشرا بی بی نے ان کی انگلی میں یہ انگوٹھی پہنائی تھی پہنوائی تھی حکومت بننے سے پہلے اور پھر اس کے سمرات بھی عمران خان نے دیکھے تو اس پر یقین بہت زیادہ ہو گیا تھا اس انگوٹھی کے اترنے کا مقصد یہ تھا اور میغام بڑا کلیر تھا وہ یہ تھا کہ بشرا بی بی کے ساتھ حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں لیکن بشرا بی بی کے ساتھ حالات اگر ایٹ اس پوائنٹ ان ٹائم ٹھیک جو نہیں ہیں خراب ہیں اگر وہ مزید خراب ہو جاتے ہیں اور وعدہ ماف گواہ بن جاتی ہیں بشرا بی بی اور کوٹ کے اندر جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو کھینچہ تانی والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے تو عمران خان will be like fish out of water اب عمران خان جو اس وقت ٹرسٹ کر رہے ہیں بامرے مجبوری کر رہے ہیں بشرا بی بی کے ساتھ چلنا ہے تو جو طاقتور حلقے ہیں اور خاص طور پر مانی کا فیملی ہے وہ بھی بڑی connected ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس پلان کے اندر بشرا بی بی کو خود پریکٹیکلی میدان میں اتار بھی دیں یعنی ایک وہ پی ٹی آئے ہو جس کی کمان بشرا بی بی سنبھال رہی ہوں دوسری وہ پی ٹی آئے ہو جس کو جانگیر ترین کے لوگ سنبھال رہے ہوں یعنی پی ٹی آئے تو نا پریکٹیکلی نام تو اس کا پی ٹی آئے نہیں ہوگا لیکن جانگیر ترین گروپ میں بھی وہی لوگ شامل ہوں گے جو پی ٹی آئے چھوڑ کے آئے تھے اس کے علاوہ ایک اور دھڑا بن رہا ہے کئی ڈیموکریٹس ہیں تو کسی جگہ پر جو ہے وہ پی ٹی آئے حقیقی کی بات ہو رہی ہے کسی جگہ پر پی ٹی آئے کے بانیان کی بات ہو رہی ہے تو تین چار قسم کی گروپس اس وقت ایسے ہیں جو پریکٹیکلی متحرک دکھائی دی رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ ریسنٹلی بشرا بی بی کا اثر و رسوخ کتنا ہے زمان پارک کے اوپر اس کا اندازہ آپ اس عمر سے لگائیے کہ عمران خان کا ایک بڑا ہی قابل اعتمار قابل بھروسہ بڑے ہی سالوں سے کام کرنے والا جو سیکیورٹی گارڈ ہے راجہ فیض رسول اس کو بشرا بی بی کے کہنے پر آؤٹ کر دیا گیا ہے اور عمران خان کا جو سی ایس او ہے یعنی چیف سیکیورٹی آفیسر ہے وہ احمد خان نیازی ہے احمد خان نیازی سمجھتا تھا کہ جو راجہ فیض رسول ہے یہ بڑا کریڈبل آدمی ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے اس کو بچنا چاہیے وہ منتے ترلے کرتا رہا عمران خان کے کہ خان صاحب اس کو آپ بے دخل نہ کریں نوکری سے فارغ نہ کریں لیکن عمران خان جو ہے وہ اس پہ مصر تھے کہ اس کو آؤٹ کر دیا جائے وہ اس لیے کہ بشرا بی بی کو وہ شخص پسند نہیں تھا اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو اندر کی خبریں ہیں زمان پاک یہ یوٹیوبرز کو یہ صحافیوں کو پہنچا رہا ہے اور اس کا نقصان ہمیں ہو رہا ہے پچھلے دنوں وہ جیسے انگوٹی کی خبر آگئی تھی اور بشرا بی بی اور عمران خان کے درمیان جو ہلکی پلکی ٹکٹاک ہے اس کی خبریں باہر آ جاتی تھی تو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ وہ اصل میس ہورس ہے جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کبوتر ہیں زمان پاک کے اندر کچھ لوگوں کی چڑھیائیں زمان پاک کے اندر ہوتی ہیں جو وہاں سے خبریں لے کے آتی ہیں تو وہ یہ سمجھے تھے کہ راجہ فیض رسول کے راستے یوٹیوبرز کو بھی خبریں مل رہی ہیں کچھ صحافیوں کو بھی خبریں مل رہی ہیں اب احمد خان نیازی جو سی ایس ہو ہے اس نے کوشش کی کہ فیض رسول کی نوکری بات جائے لیکن ایک اور بندہ آڑے آ گیا اور وہ ہے شویب خان نیازی اور شویب خان نیازی بھی وہ گارڈ ہے جو عمران خان کی جس کی ایکسس عمران خان کے بیڈروم تک بھی ہے جو تصویروں کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے اور وہ مشرا بی بی کا قابل اعتبار جو ہے وہ ورکر ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ بہت سارے جو قیمتی جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو اس کی رکھوالی کر سکتا ہے یعنی وہ جو ہیرے کی انگوٹھیاں ہار وار یہ وہ ہے اگر اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ بھی کر سکتا ہے یعنی اتنا کریڈبل آدمی ہے اس کے کہنے پہ راجہ فیض رسول صاحب کو بے دخل کیا گیا ہے نوکری سے فارق کیا گیا ہے یعنی آپ اس بات کا تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت زمان پاک کے اندر اگر کسی کی چل رہی ہے تو وہ بشرا بی بی کی چل رہی ہے عمران خان پہ اگر کسی کی چل رہی ہے تو وہ بشرا بی بی کی چل رہی ہے پارٹی کے اندر اگر کوئی سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں تو وہ بھی بشرا بی بی کے ذائچے کے ساتھ ہو رہے ہیں یعنی جو ذائچہ وہ بناتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ اگلے پانچ دس روز کے اندر یہ والا معاملہ چل جائے گا بیانی ہی اس کے اوپر عمل کر دیا جاتا ہے دوسری طرف ایک اور منظر رامہ بھی ہے اور وہ ہے کہ بوشنا بی بی کی جو بیٹی ہے نا جس کو وہ بیٹی کہتی تھی بچی کہتی تھی فراغوگی تو فراغوگی کے گرد بھی ایک گھیرا تنگ ہوا ہے اور نیاب نے تقریباً ایک سو سترہ اکاؤنٹس کا سراغ لگا لیا ہے جو فراغوگی اور ایسن جمیل گجر کی اکاؤنٹس ہیں اور نیاب نے اپنی تحقیقات دارہ کار بھی وسیع کر دیا ہے یعنی الٹی میٹلی اور ریڈ وارنٹس آلیڈی ہیں اور پھر ہماری اطلاع تو یہ ہے کہ جو بیٹی ہے بوشنا بی بی کی جو فراغوگی ہے وہ بھی وعدہ ماف گواہ بننے کے لیے تیار ہے کیونکہ ایسن جمیل گجر خود بھی بڑے ایاش قسم کے آدمی ہیں گولف شالف کھیلتے ہیں ایاشی کرتے ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے بار بھی بڑے عرصے سے پاکستان نہیں آئے ہیں پاکستان کو میس بھی بہت کر رہے ہیں اور ان کے جو جاننے والے ہلکہ ہے باہب کے اندر وہ بھی ان کو بہت میس کر رہے ہیں کیونکہ ہاتھ کے بڑے کھلے ہیں وہ اب ان کا کاروبار بھی کناتکہ بھی بند ہوا ہے ان کا پاکستان آنا بھی بند ہوا ہے تو اس وقت ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ فراغ ہوگی بھی الٹی میٹلی وعدہ ماف گواہ بننے کے لیے تیار ہو جائیں گی اگر وہ بنے گی تو بجھرا بی بی پہ ہاتھ آئے گا بجھرا بی بی پہ ہاتھ آئے گا تو الٹی میٹلی عمران خان پہ ہاتھ آئے گا تو یہ ایک ایسا نیکسز ہے سائن بزدار تو آلریڈی سرنڈر کر چکے ہیں اس نیکسز کا ایک امپورٹن کردار ہیں تو اگر ان کے اوپر یہ ہاتھ آئے گا تو الٹی میٹلی وہ عمران خان تک پہنچے گا اور عمران خان کو اس بات کا بہت خوبی ادھراک ہے اسی لیے عمران خان اگر یہ کہا جائے کہ ان کے ہاتھوں بلیک میل بھی ہو سکتے ہیں تو اس میں بھی کوئی امر مانے نہیں ہے تو الٹی میٹلی عمران خان کی آپشنز کے اندر بجھٹا بی بی ضرور ہیں کہ الٹی میٹلی کسی نہ کسی طرح سے وہ بلیک میل کر کے کریں طاقتور حلقوں کی زور پہ کریں لیکن وہ فرنٹ پہ یعنی آ کے کمان سنبھالنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گی آل دو عمران خان صاحب نے بارہا یہ کہا کہ بجھٹا بی بی کوئی سیاسی خاتون نہیں ہے لیکن ہماری اطلاعات یہ بتاتی ہیں اور پھر آپ نے وہ دیکھا ہوگا نا کہ ایک آڈیو لیک آئی تھی جس کے اندر وہ ارسلان بیٹا کو کہہ رہی تھی کہ اس کو غنداری کے ساتھ لنک کر لیں اور پھر جو پارٹی چھوڑنے والے لوگ ہیں وہ بھی اندر کے حالات بتا رہے ہیں کہ پارٹی کے جو پلٹیکل ڈسینز ہیں وہ کس کے کہنے پر ہوتے تھے تو اس میں تو اب کوئی راز نہیں ہے کہ پارٹی کے جتنے کی ڈسینز ہیں امپورٹنڈ ڈسینز ہیں اکھاڑ پچھاڑ ہیں وزیرعالہ کون ہوگا عثمان بزدار کیسے آئے محمود خان کیسے آئے بڑے بڑے پروجیکس ریور راوی اربن ڈیویلپنٹ پروجیکس جو ہے وہ کس کے کہنے پر شروع ہوا اس کے جو ٹھیکے ہیں وہ کس کے کہنے پر کس کو دیے جانے تھے اس پر مانیکا فیملی کا کتنا شیئر تھا یہ سارے ڈسینز پولٹیکل ڈسینز نہیں ٹرانسفر پوسٹنگز بیوروکرات کی ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں وہ کس کے کہنے پر ہوتی تھے اور اس کے پیسے کون پکڑتا تھا تو یہ تو اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے اب اس کو ڈنائے کرنا بھی بڑا مشکل ہے تو آنے والے دنوں میں جب وہ فرنٹ پر آکے کھیلیں گی خود منظر ایام پر آ جائیں گی کپتان کے جانے کے بعد تو پھر اس کو کون ڈنائے کرے گا مجھے ریحان تاری کو اجازت دیجئے اب تو بہت سارا خیال رکھے گا اسلام لیکن